پاکستان میں سخشام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہماری سٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف ایمریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے ہماری باقائدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا مذبان خالد حمید حضر معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں پہلے پاکستان پھر قاوارانہ دہشتگردی میں واضح کمی آئی دہشتگردوں کے مالی وسائل کے حصول کو مزدود کرنے کے اقدام کیے گئے انصداد دہشتگردی کے قومی ادارے کی ریپورٹ میں دعویٰ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود اور جنوبی ایشیا سے متعلق یہ خبر نہیں منگل گروز افغان دارل حکمت کابل میں خودکش بمبار نے بینک کے باہر ایک مجمع پر حملہ کیا کو ہلاک اور نو کو زخمی کر دیا بھارت کے مشغی صوبے بیہار میں شدید سیلابوں میں پانچ سو چودھا افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور بین لقوامی خبروں میں شمالی کوئیہ کی جانب سے فائر کیے جانے والا ایک میزائل جابان کی فضائی حدود سے گزرا ہے جس کے بعد خطے میں کشید کی بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے جوری دھماکوں کے خلاف عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکریٹ جنرل کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں گزشتہ سات دھائیوں میں دو ہزار جہوری تجربات کیے گئے ہیں یورپی اور افریقی لیڈروں کے ایک گروپ نے پیر کے روز اتفاق کیا ہے کہ وہ ایک منصوبہ تشکیل دیں گے جس کے دہت یورپ کا رخ کرنے والے افریقی پناگزینوں کی اس ملک میں چھانبین کی جائے گی جہاں سے وہ سفر کا آغاز کریں گے بجائے اس کے کہ وہ بہر روم کا مشکل ترین سفر کریں امریکہ میں انسانی حقوق کے لمبردار لیڈر آنجہانی لوتھر کنگ جونئر کی برسی کے موقع پر سیکڑوں مذہبی لیڈروں نے واشنگٹن میں مارچ کیا اور ملک میں حالی تشدد کے واقعے کے بعد نسل پرستی کے خاتمے کا مطالبہ کیا اور امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ اپنے اس خیال پر قائم ہے کہ میکسی کو اس دیوار کے اخراجات عدا کرے گا جو غیر قانونی تاریکین اور منشیات کی امریکہ میں داخلے سے روکنے کے لیے جنوبی امریکی سرحت پر قائم کی جانی ہے اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ پاکستان کے انصداد دیشتگردی کے ادارے کے سربراہ نے قوم اسمبلی کے کمیٹی کے سربراہ کو بتایا ہے کہ ملک میں فرقہ ورانہ تشدد میں واضح کمی ہوئی ہے اسلام آباد سے اس کے تفصیل دے رہے ہیں ناصر بحمود انصداد دیشتگردی کے ایک قومی ادارے یعنی نیکٹا کا کہنا ہے کہ ملک میں ماضی کی نسبت فرقہ ورانہ دیشتگردی میں واضح کمی آئی ہے جبکہ دیشتگردوں کے خلاف جاری کاروائیوں میں اسکرید پسندوں کے مواصلاتی نظام کو تباہ کیا جا چکا ہے اور ان کے مالی وسائل کے حصول کی راہیں مصدود کرنے کے اقدام کے بھی خاطر خانتائج برامد ہوئے ہیں منگل کو نیکٹا کے سربراہ احسان غنی نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ امور میں ریپورٹ پیش کی جس کے مطابق سن 2012 سے 2014 کے درمیان اروج پر رہنے والی فرقہ ورانہ دیشتگردی کے واقعات میں واضح کمی آئی ہے ان کے بقول مسلک یا فرقہ کی بنیاد پر کی جانے والی دیشتگردی کے اب تک 37 واقعات سامنے آئے ہیں ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دیشتگرد واقعات میں کمی کی بڑی وجہ دیشتگردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے وضع کردہ قومی لہائی عمل یعنی نیشنل ایکشن پلان کے تحت کیے گئے اقدام ہیں جن میں دیشتگردوں کے نیٹ وکس کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے معاونین اور مالی وسائل کے ذرائع پر ہاتھ ڈالنا بھی شامل ہیں احسان غنی کے بقول ملک بھر میں پانچ ہزار سے زائد بینک خاتوں اور تیس کروڑ روپے کی رقم کو بھی منجبند کیا گیا جبکہ غیر قانونی طور پر استعمال کی جانے والی تقریباً دس کروڑ موبائل فون سنس کو بھی بلوک کیا گیا پاکستان کو تقریباً ایک دہائی سے زائے درسے سے دیشتگردی اور انتہا پسندی کا سامنا رہا جس میں سیکیورٹی فورسی سمیت اس کے ہزاروں شہری ہلاک ہو چکے ہیں لیکن سن 2014 کے وسط سے افغان سرحد سے ملہقہ قبائلی علاقوں میں دیشتگردوں کی محفوظ پناہ گاہوں اور بعد ازا ملک بھر میں اسکریت پسندوں اور ان کے حامیوں کے خلاف جاری کاروائیوں کی بدولت ماضی کی نسبت امن و امان کی صورتحال میں قابل ذکر بہتری آئی ہے اسکریت پسندی کی اس لہر میں مذہب اور فرقے کی بنیاد پر بھی دیشتگرد واقعات رونما ہوتے رہے جس میں مساجد، امام بارگاہوں، مزاروں اور گرجہ گھروں کو نشانہ بنایا جاتا رہا یہ عمر قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ہفتے ہی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ دیشتگرد کسی ایک مکتبہ فکر کو حدف بنا کر مسالک میں تفریق کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ دوہزار تیرہ میں راولپنڈی میں آشور کے جلوس کے دوران ایک سنی مسجد پر ہونے والا محلق حملہ کل ادم تحریک تاریبان پاکستان نے کیا تھا اور اس میں مبینہ طور پر ملوث اناثر کو پکڑا جا چکا ہے سلامتی کے امور کے تجزیہ کار اور سندھ پولیس کے سابق سربراہ افضل شگری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں فوج کے ترجمان کے اندعووں سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ دشمن قوتیں پاکستان میں پائی جانے والی اس طرح کی تفریق کو مزید ادم استحکام کے لیے استعمال کرتے ہیں نیکٹا کی رپورٹ سے متعلق ان کا کہنا تھا یہ جو ملٹنسی اس ملک کے اندر ہوئی ہے اس کے اندر بیک گراؤنڈ میں آپ کی جو ہوسٹائل کانٹری کی انوالمنٹ بہت پروناوسٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نیشل لیکشن پلان جو ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو کھونے والی ہیں لیکن اس کے باوجود اور شکر کہ یہ حالات پہلے سے بہتر ہے اور جو چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد بہت شرابہ جو ہوتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جسٹیفائید نہیں ہے ضرورت سے سمر کی رہے ہیں کہ اس کو سسٹینم کرتے فوج کے ترجمان نے دعویٰ کیا تھا کہ اس طرح کے حملوں کے پیچھے بھارت اور افغانستان کی خفیہ ایجنسیاں سرگرم ہیں پروسی ممالک ایسے الزامات کی نفی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف بھی ایسے ہی دعوے کرتے ہیں ناصر محمود وائس آف امریکہ اسلام آباد سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف مالی بدونوانیوں کے الزامات کی تقیقات کرنے والی مشترکہ تقیقاتی ٹیم جی آئی ٹی کے سر برا واجد زیا نے منگل کو قومی اعتصاب بیورویں میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا اعتصاب بیورو نے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق شریف خاندان کے خلاف ریفرنسز دائر کرنے ہیں جس کے لیے اس نے عدالت عزمہ سے جی آئی ٹی کے ارکان کے بیانات قلم بند کرنے کی اجازت طلب کی تھی گزرشتہ ہفتے ہی اس معاملے کے لیے نگران جج جسٹس اجاز الحسن نے نیپ کو یہ اجازت دی تھی واجد زیا منگل کو نیپ کے راورپنڈی بیورو میں پیش ہوئے اور اطلاعات کے مطابق وہ بدھ کو لاہور بیورو میں بھی اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے بھارت کے مشرقی صوبہ بیہار میں شدید سیلابوں میں پانچ سو چودھاں افراد ہلاک ہو گئے ہیں توفانی بارشوں کے سبب بیہار کے دریا اُبل پڑے ہیں اور لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے عدداروں کے کناہ ہے کہ ملکی تاریخ کے یہ بدترین سیلاب ہیں اور امدادی کام جاری ہیں منگل کے روز افغان دارالحکومت کابل میں خودکش بمبار نے بینک کے باہر ایک مجمع پر حملہ کیا اور پانچ افراد کو ہلاک اور نو کو زخمی کر دیا تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل یہ حملہ کابل بینک کی اس برانچ کی داخلی گزرگاہ پر ہوا جو بھاری پہرے والے امریکی سفارت خانے سے زیادہ دور نہیں ہے ایک اینی شاہد سید اجان کا کہنا تھا میں بینک میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ ایک دھماکہ ہوا دھماکے کے فوراں بعد پولیس نے حملہ آور پر فائرنگ شروع کر دی اور میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد کیا ہوا یہ الفاظ تھے ایک اینی شاہد سید اجان کے کسی نے فوری طور پر اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی جو ایسے میں ہوا جب بینکوں میں عید الازحہ سے قبل پیسے نکلوانے والے لوگوں کا رش ہے جمعہ کے روز کابل میں نمازیوں سے بھری ایک شیعہ مسجد میں ایک بم کے حملے میں چالیس سے زیادہ نمازی حلاق اور ایک سو زخمی ہو گئے تھے دائش نے اس تشدد کی ذمہ داری قبول کی تھی یاسمین جمیل وائس آف امریکہ واشنگٹن شمال مغربی پاکستان کے دور دراز پہاڑی زلے شانگلہ میں انتظامیہ نے چھے ایسی غیر سرکاری تنظیموں یا انجیوز کے دفاتر بند کر دیئے ہیں جو وہاں ترقیاتی کام کر رہی تھی حکام کا کہنا تھا کہ یہ تنظیمیں وہاں بغیر کسی اجازت نامے کے کام کر رہی تھی پشاور سے شمیم شاہد کی ریپورٹ پاکستان کے صوبے خیبر پختنخواہ کی حکومت کی ہدایت پر صوبے کی دور افتادہ پہاڑی زلے شانگلہ کی انتظامیہ نے مختلف ترقیاتی اور سماجی منصوبوں پر کام کرنے والی چھے غیر سرکاری تنظیموں کو کام سے روک دیا ہے شانگلہ کی ڈیپٹی کمیشنر عبدالکبیر خان اور دیگر آلہ حکام نے پیر کو غیر ملکی انداز سے چلنے والے چھے غیر ملکی اداروں کے دفاتر پر چاپے مارے اور ان کے اہدداروں اور الکاروں کو کام بند کرنے کی ہدایت کی چاپوں کے دوران سرکاری الکاروں نے مذکورہ تنظیموں کے دفاتر کو بھی تالے لگا کر بند کر دئے قدرتی آفات سے نمٹنے کی سرکاری ادارے کی زلی سربراہ سلیمان شاہ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں ان تنظیموں کو کام سے روکنے کی تجدیق کی ہے انہوں نے بتایا کہ ان اداروں کے اہدداروں نے وفا کی اور صوبی حکومتوں سے نو آبجکشن سرٹیفیکیٹ حاصل نہیں کیے تھے جس کی بنیاد پر انہیں کام کرنے سے روک دیا گیا ہے سلیمان شاہ نے کہا کہ ان اداروں میں کام کرنے والے رضاکاروں کی سیکورٹی سے متعلق خطشات بھی ان اداروں کی بندش کی وجہ ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جن اداروں کو کام سے روکا گیا ہے وہ مقامی ہی ہے لیکن ان میں سے بعض کو ایک غیر ملکی ادارے سے وسائل یا فنز مل رہے تھے جن چی غیر سرکاری اداروں کو بند کیا گیا ہے ان میں کمیونٹی ورلڈ سروس ایشیا پاکستان مشن سوسائیٹی ہیلپ ان ہینڈ لاسونا ندائے پاکستان اور آئی ایس ڈبلیو ڈی او شامل ہیں شانگاہی سے تعلق رکھنے والے ماہر تعلیم اور سول سوسائیٹی میں سرگرم ساجد شاہ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ باتچیت میں ان اداروں کی بندش پر تنقید کی اور کہا کہ اس قسم کے فیصلوں سے پاسماندہ علاقوں میں ریائش پذیر لوگوں کو درپیش مسائل مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کو اپنے پیسلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے خیبر پختنخواہ میں سے قبل بھی مختلف غیر ملکی اداروں اور امدادی تنظیموں کے تعاون سے خدمات انجام دینے والے کئی مقامی تنظیموں کو سیکورٹی خدشات کی بنیاد پر کام کرنے سے روکا جا چکا ہے قبائلی علاقوں میں سرگرم غیر سرگاری تنظیموں کے انجمن کے سربراہ ذرالی خان اپریڈی کا کہنا ہے کہ خیبر پختنخواہ اور ملحقہ قبائلی علاقوں میں غیر ملکی امداد سے چلنے والی مقامی تنظیموں پر تو کافی پابندیا ہے لیکن ملک کی دیگر حصوں بالخصوص پنجاب اور سن میں ان اداروں کو کام کرنے کی مکمل ازادی ہے شمیم شاید وائس آف امریکہ پشاور منگل کے سوپ شمالی کوریا نے میزائل کا تجربہ کیا جو جاپان کی فضائی سرحتوں کے اندر سے گزرا اس تجربے پر جاپان اور جنوبی کوریا نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے وائس آف امریکہ کی نامنگار مائیکل براؤن کی ریپورٹ کے ساتھ اصد نصیر جاپان کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کا میزائل فضا میں تین ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بحر القاہل میں گر گیا یہ سمندری علاقہ جاپان کے حکائیدو جزیرے کے مششق میں واقع ہے جاپانی وزیراعظم شنزو آبے کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کے اوپر سے گزرنے والا یہ میزائل ایک جارہانہ اقدام تھا جاپانی وزیراعظم آبے کہہ رہے ہیں کہ میزائل کے اس طرح داغے جانے کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی یہ بہت خطرناک اور سنگین خطرہ ہے اور اس سے علاقے کی سلامتی اور امن خطرے میں پڑ گیا ہے جاپانی علاقے سے گزرنے والے اس میزائل کو سیٹلائٹ کے ذریعے جب دیکھا گیا تو متاثرہ علاقوں میں ایمجنسی سائرن بجائے گئے تاکہ اس علاقے کے عوام کو خطرے سے خبردار کیا جا سکے ایک جاپانی شہری کا کہنا ہے یہ جاپانی شہری کہہ رہا ہے کہ آپ اس حسلے میں کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے چونکہ آپ بھاگ کر نہیں پناہ لے سکتے لہٰذا سب سے بڑا خطرہ یہی بے بسی ہے ادھر جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر شمالی کوریا کے میزائل لانچنگ کے لیے جوابی کاروائی پر کام کر رہا ہے جنوبی کوریا کے صدر کے پریس سیکریٹری یون ینگچن کا کہنا ہے جنوبی کوریا کے صدر کے پریس سیکریٹری کہہ رہے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے فون پر جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ کینگ کیوانگ سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا یہ نہایت افسوسناک بات ہے کہ ایک ایسے موقع پر جب شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے شمالی کوریا نے اپنے میزائل تذربات کو جائی رکھا ہوا ہے دونوں وزراء نے اتفاق کیا کہ وہ شمالی کوریا کے خلاف مضبوط جوابی اقدامات اٹھائیں گے جاپانی حکومت کے ترجمان اعلیٰ کا بھی یہی کہنا ہے کہ جاپان امریکہ جنوبی کوریا اور دیگر متعلقہ ملکوں کے ساتھ مل کر شمالی کوریا کے خلاف مشترکہ لاحے عمل پر بات چیت کر رہا ہے اسد نظیر وائس اف امریکہ واشنگجن ریسوٹ ٹیکسس کے جنوب مشق میں منگل کے روز بھی مسلدھار بارشیں جاری ہیں جہاں سمندری طوفان ہاروی کے نتیجے میں سیلابوں نے تباہی مجھا دی ہے مائیکل براؤن کی ریپورٹ کے ساتھ شہناز حسیس ایک ایسے وقت میں جب بچائے جانے والے کچھ افراد بارش سے پناہ حاصل کرنے کی تگہ دو میں تھے اس بارے میں تازہ تشویش پیدا ہو گئی ہے کہ سمندری طوفان ہاروی بودھ کے روز دوبارہ ٹیکسس پہنچے گا ہیوسٹن میں مخلوش علاقوں سے نکالے جانے والے افراد میں سے ایک نے کہا وہ کہہ رہی ہے میں نے اس سے پہلے کسی ایسی چیز کو نہیں دیکھا تھا میں تو یہ تصور تک نہیں کر سکتی تھی کہ یہ اس قدر تباہ کن ثابت ہوگا یہ بہت ہی ہولناک ہے ہیوسٹن کے میئر ٹرنر نے بتایا کہ پیر کی شام تک تین ہزار سے زیادہ افراد کا انخلاق کیا گیا ہے اور یہ کہ آٹھ ہزار افراد شیلٹرز میں ہیں انہوں نے مزید کہا وہ کہہ رہے ہیں اگر لوگ سرکوں سے دور رہیں تو یہ چیز مدد کرے گی کیونکہ سرکیں اب بھی مخدوش ہیں نیشنل ویدر سروس کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان کے جمعیرات کے روز اس علاقے سے چلے جانے سے پہلے تک پچیس سے پچاس سینٹی میٹرز تک بارش ہو سکتی ہے سردر ڈانلڈ ٹرمپ اور ان کے اہلیا ملانیا آج منگل کو ہیوسٹن کے شہر کورپس کرسٹی اور آسٹن جا رہے ہیں جہاں وہ ہنگامی مراکس کا دورہ کریں گے اور مقامی اور ریاستی رہنما انہیں صورتحال کے بارے میں بریفنگ دیں گے ایک عشرے سے زیادہ سے میں ہاروی امریکہ میں آنے والا سب سے بڑا سمندری طوفان ہے شہناز عزیز اردو ووائس آف امریکہ واشنگٹن یہ تھی مخبریں اور ریپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائف پر آپ کے لئے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا اور فیس بک لائف سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں موسیقی